بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مراد آپ کی اور آپ کی ٹیم ان اے چی کی ٹیم سیکری صاحب آپ کو ڈی جی صاحب آپ کو خاص طور پر مبارک دینا چاہتا ہوں جو آپ نے آخری بات کی آپ نے کہا کہ پر کلومیٹر دوہزار تیرہ میں جو سڑک بنتی تھی نون لیگ کے ٹائم پہ اس میں اور آج میں پر کلومیٹر کتنا فرق ہے بیس کروڑ چار لین کا چار لین کا بیس کروڑ کا فرق اور اس کے باوجود کی اتنی مہنگائی ہوئی اب تب سے لے کے اب تک تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم آہ اسی ریٹ پہ سڑکیں بناتے جو آج بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس کتنا پیسہ بجتا اور سڑکیں بنانے میں اور آہ یہ اصل میں یہ نقصان ہوتا ہے قوم کو جب آہ کرپ لوگ آتے ہیں تو وہ اصل میں قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور یہ سڑکوں کے اوپر جتنا پیسہ چوری ہوا ہے اس کے اوپر میں یہ میں نے اپنی ٹیم کو بھی لگایا کہ پوری اس کی تفتیش کی جایا اور ہم پوری طرح یہ انیلائز کریں گے تو یہ تو بڑے سیدھی چیزیں ہیں نا یہ تو ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ یہ سڑک کتنے پیسے پہ بنی کانٹریکٹ ملا اور یہ سڑک کتنے پیسے پہ بنی اس میں تو کوئی آپ کو ثبوت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو سارا تو ویب سائٹ پہ ہے تو یہ جو آپ نے مجھے چیزیں بتائی ہیں کہ اتنا زیادہ فرق باوجود اس کے کے دوزار تیرہ میں قیمتیں کیا تھی اور آج دوزار اکیس میں کیا ہیں اس کے باوجود اگر سڑک آج اب سستی بنا رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ انہوں نے کتنا بڑا اس ملک اوپر ڈاکہ مارا ہے اور یہ اس کے اوپر انشاءاللہ میں نے جب آپ نے مجھے چیزیں بتائیں تو میں نے ایف آئیو کو یہ پورا امنڈٹ دیا ہوا ہے کہ اس کی پوری اب تفتیش کریں قوم کے سامنے لے کے آئیں کون ذمہ دار ہے کہ یہ کس نے اتنا زیادہ پیسہ اب بنایا ہے اب دوسری چیز دیکھیں میں آہ یہ جو بھی آج آپ نے کریکٹر یہ جو کریکٹ کیا ہوئی ہے سڑک آہ اسی کلومیٹر کی آہ دیکھیں یہ بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے اور آہ میں آپ کو آہ ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں جب میں سکول میں تھا تو ہم گئے پہلی دفعہ آہ ہنزہ تو جب اب ہنزہ گئے ابھی کاراکورم ہائیوے نہیں بناتا تو وہ حالات وہ ایسے تھے کہ وہ اتنے جو ہنزہ یا جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے بیچ میں وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یعنی اتنے کم دنیا وہاں جاتی تھی لوگ اتنے کم جاتے تھے کہ جب کوئی باہر سے لوگ جس طرح ہم گئے تو وہ گاؤں سارا باہر کھڑا ہوتا تھا پھل لے کے کیونکہ اتنا کم لوگ لوگ وہ ملتے تھے باہر سے تو ہمیں پھل لے کے ریسیو کرتے تھے ہنزہ میں بھی ہم گئے تو لوگ باہر آئے ہوئے اور انہوں نے پھل دیے ہمیں اور خربانی ہواں کی بڑی اچھی اور آج یہ حال ہے کہ اتنی زیادہ وہاں ٹورزم ہے کہ وہاں ہوتیلز میں جگہ ہی نہیں ملتی لوگ گھروں میں آپ کمرے لگا رہے ہیں بنا رہے ہیں لوگ ٹورسٹ کے لیے تو بلکل تبدیل ہو گیا بلوچستان کا بھی وہ ہنزہ اور گلگت یہ بھی بڑے ریموٹ تھے ان کی بھی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی بڑی مشکل سے وہاں جایا جاتا تھا تو وہاں بھی وہ بلکل علاقے پیچھے رہ گئے تھے اور بلکل بلوچستان میں بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے جب تک وہاں سڑکیں نہیں بنیں گی بلوچستان میں ہم ڈیویلپمنٹ نہیں کر سکتے اگر کوئی ٹائم میں ساری ڈیویلپمنٹ ہونی ہے تو اس کا مطلب سارا بلوچستان جو چالیس فیصد پاکستان کی زمین کا حصہ ہے وہ تو کبھی آگے آئی نہیں سکتا اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ یہ ڈیویلپ آج تک نہیں ہوا کیونکہ جو حکومت سوچتی ہے اپنے پانچ سال کے الیکشن کا وہ کبھی بھی بلوچستان کو ڈیویلپ نہیں کرے گی کیونکہ اسی پیسے پہ وہ کتنا اور آہ سینٹرل پنجاب میں اتنی جگہیں ہیں جتنی اتنی زیادہ آبادی ہے اب ادھر وہ پیسہ خرچ کرتے تو وہ زیادہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے الیکشن جیتنے کے لیے وہ بہتر ہے اس لیے بلوچستان پیچھے چلا گیا ہے اور جب تک بلوچستان کو ایک اوورال پاکستان کا حصہ دیکھا جائے کہ اگر پاکستان کو ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے تو ہم نے سارے پاکستان کے حصوں کو ایک ہی طرح اٹھانا ہے اوپر اور وہ ہم تب اٹھائیں گے جب ڈیویلپمنٹ ادھر ان علاقوں میں پہلے جائے جو پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ جو چائنہ نے یہ جو ویسٹن روٹ آہ سی پیک کا بنایا تھا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مغربی چائنہ تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا تو وہ مغربی چائنہ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہے اس کے ساتھ سمندر گوادر کے ساتھ تاکہ ڈیویلپمنٹ وہاں بھی جائے تو ہمارا بھی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جو ہم نے ستر سال میں علاقے پیچھے چھوڑ دی ہیں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو اوپر لے کے آئیں اور اس سے صرف وہ علاقے کا فائدہ نہیں ہوگا سارے پاکستان کا فائدہ ہوگا اور وہ تب سوچائے گی جب پاکستان میں لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی چائنہ اگر آج دنیا میں سب سے تیزی سے آگے نکل گیا ملک تو اس کی بہت بڑی وجہ چائنہ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے ہم جب چائنہ میں گئے تو انہوں نے ہمیں بقاعدہ بتایا کہ انہوں نے اگلے دس سال کا کیا پلان بنایا ہوا ہے اگلے بیس سال کا ان کا کیا پلان ہے ملک تو تب آگے بڑھتا ہے آپ اگر الیکشن کا ہی سوچ رہے ہیں وہ تو ملک کبھی آگے بڑھے گا نہیں تو بلوچستان کی ڈیویلپمنٹ کی نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ فیڈل گورنمنٹس کا سارا جب الیکشن جیتنے کے اوپر زور آ جائے تو پھر بلوچستان پیچھے رہ جائے گا اور مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے آپ کی پریزنس میں جان جام صاحب اس میں بلوچستان کے پولیٹیشنز کا بھی بہت بڑا قصور ہے وہ بھی اپنی ذات کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں چاہیے میرا ہلکہ ڈیویلپ کر دیں میرے ہلکے میں پیسے آ جائے تاکہ میں الیکشن جیت جاؤں وہ پھر بلوچستان کا نہیں سوچتے اگر بلوچستان کے بھی جو آپ کی اسیمبلیز وہ بھی سوچتی سارے بلوچستان کا بجائے اپنے ہلکے کا تو بلوچستان میں پھر بھی بہتر حالات ہوتے ہیں میں نے جو جام صاحب آپ کی پریزنس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہے میری گورنمنٹ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ یہ ملک ہم ایک ملک مضبوط نہیں ہو سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ایکپوٹیبل ڈیویلپمنٹ نہ ہو جب تک جب تک ڈیویلپمنٹ وہ نہ ہو جو سارے ملک کو اوپر لے کے آئے اور ہماری پوری کوشش ہے میری گورنمنٹ جب سے آئی ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کی مدد کریں سند پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نہیں ہے سند میں ہم آپوزیشن میں ہیں ہم نے جب اپنا احساس پروگرام کیا تو احساس پروگرام کے اندر جو ہم نے کیش ڈسٹریبیوٹ کیا وہ پہلے ہم نے ملک میں غربت کی سطح دیکھی کہ غربت کدھر کدھر ہے تو سند کی عبادی بائیس فیصد ہے جو سند کو ہم نے پیسہ دیا اپنی احساس پروگرام سے وہ چونتیس فیصد تھا تو وہ اس لیے دیا کیونکہ وہاں غربت زیادہ ہے اندرون سند میں تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہماری گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے ہم نے صرف یہ دیکھا کہ پاکستان میں غربت کدھر ہے اور اسی لیے میری جو پوری توجہ ہے بلوجستان پہ وہ اس لیے ہے کہ اتنے اتنے بڑے فاصلے ہیں وہاں اور جب تک وہاں کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی ڈیولپنٹ نہیں ہوگی یہ کہ اگر ہم اچھا جی وہاں ایک علاقہ پیچھے رہ گیا ہے آوران پیچھے رہ گیا تو چلو ادھر پیسہ دے دو اس پیسے دینے سے تب تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو آپ کنیکٹ نہیں کریں گے آہ آہ سینٹر سے ڈیولپنٹ سینٹر سے ڈیولپ سینٹر سے تو اس لیے بلوجستان میں سڑکیں سارے پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ بلوجستان کو کنیکٹ کرنا سارے پاکستان سے وہ اس لیے ضروری ہے وہ بلوجستان کی بھی ڈیولپنٹ ہوگی اور پھر پاکستان کی بھی ڈیولپنٹ ہوگی بلوجستان کی ڈیولپنٹ پاکستان کی ڈیولپنٹ کو فائدہ پہچائے گا اور انشاءاللہ ہمارا یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ہمارے جب پانچ سال کمپلیٹ ہوں تو جو ہم پھر اپنا سکور کارڈ دکھائیں تو میری صرف کوشش ہوگی کہ اس سکور کارڈ میں یہ نظر آئے کہ پروینشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے بلوجستان کے پانچ سال میں وہ ڈیولپنٹ کی جو بلوجستان کی ساری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی انشاءاللہ میں پھر سے آخر میں مراد سعید آپ کو اور آپ کی این اے جی ٹیم کو خاص طور پہ آج خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ یہ سڑکیں بناتے ہیں سڑکیں بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے سڑک بنانا کیا مشکل کام ہے پیسے دے سڑک بن جائے گی لیکن کم ریٹ پہ سڑک بنانا اور کوالٹی کی سڑک بنانا وہ کمال ہے اور میں یہ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جو ہمیشہ میں کہتا رہتا تھا پاکستان میں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے میں آج پھر دوراتا ہوں کرپشن کا مطلب عوام کا پیسہ چوری کرنا کرپشن کا مطلب اقتدار میں آکے ٹیکس کا پیسہ چوری کرنا اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کا آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں جو غریب ملک ہیں ادھر سب سے زیادہ کرپشن ہے جو امیر ملک ہیں ادھر سب سے بلکہ کرپشن ہے ہی نہیں آپ یہ یہ صرف یہ کہ ایک ایکسپریمنٹ کر لیں سارے دنیا کے ملک دیکھ لیں کون سے خوشحال ملک ہے سب سے کم کرپشن کون سے وسائل اچ زیادہ سے زیادہ وسائل کہ باوجود سب سے غریب ملک ہیں سب سے زیادہ کرپشن ہے اور یہ جو این اے چے نے آپ یہ جو دکھایا ہے یہ جو میرے سامنے جو آپ چیزیں لے کے آئے ہیں کہ تیرہ دوہزار تیرہ سات سال پہلے جو سڑکیں بنا رہے تھے وہ آج سے زیادہ مہنگی ہیں اس سے زیادہ ملک میں ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ سوچ لیں سات سال پہلے ڈالر کتنا تھا رپ آہ قیمتیں کیا تھی اور آج کیا ہیں اور آج اگر آپ سات کروڑ پر سات کروڑ پر کلومیٹر کم سڑک بنا رہے ہیں نا بیس کروڑ چار ہویا سات کروڑ دو ہویا یعنی آج اگر آپ بیس کروڑ کم کی سڑک بنا رہے ہیں چار لین کی دوزار تیرہ سے تو یہ سوچ لیں کہ انہوں نے کتنا زیادہ پیسہ بنایا ہے بیس کروڑ ایک کلومیٹر کے اوپر سوچ لیں مہنگائی کے باوجود تو میں اسی یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کو ہم پوری طرح اٹھائیں گے قوم کے سامنے لے کے آئیں گے کیونکہ پھر سے میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے نا وہ تو ویب سائٹ کے پر لکھا ہوا تب سڑک کتنی بنی آج کتنی بنی اس میں تو سب سامنے ہیں اس کو میں انشاءاللہ ہم پورا تفتیش کریں گے قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کرپشن سے قوم کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ سوچ لیں کہ وہ اگر وہ جو پر کلومیٹر یہ نہ پیسے بناتے تو سوچ لیں کہ ہم آپ بلوجستان میں اور کتنی سڑکیں بنا سکتے تھے آج بلوجستان کتنا بہتر ہو سکتا تھا کتنا کنیکٹ ہو سکتا تھا علاقے جو ریموٹ ہیں وہ اٹھ سکتے تھے جیسی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے علاقے خوشحال ہو جاتے ہیں تو سوچ لیں کہ ملک کو اس سے کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے اور تھوڑے سے لوگوں نے کتنا زیادہ پیسہ بنایا ہے شکریہ